اس نے کہا کہ نظر نا لگنے کے لئے نظر بد سے بچنے کے لئے کچھ لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں اس کے علاوہ قرآنی آیت کو پڑھ کر دھاگے پر پہنتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے قرآنی آیت کے بارے میں تحصیح کیجئے جیسے فلاں صورت کے ذریعے یہ فائدہ ہے اس دم کر کے گلے میں ڈال دیں یہ سمجھائیے نظر بد سے بچنے کے لئے معزتین پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو مختلف دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے ہیں اللہ کی نظر بد سے لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث صحابہ کہ جب معزتین اتری سور فلخ سور ناس تو آپ نے تمام دعائیں کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ سور فلخ اور سور ناس اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا آج بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورتیں ہمارے پاس نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے بچے کو ٹیکہ لگا دینا اور اگر شہر شرطہ تھا سبھار ایک ٹیکہ لگانا چھوڑتا سا یہاں یہاں شہر نہیں دیکھیں گا اندر پیٹ پہ لگا دو ٹھیک ہے نیچے پیر پہ لگا دو جوتا پینا دو پھر یہ طریقہ ہے ہمارے پاس اگر شہر سمجھو کتابوں سے نت پہ تو عورتیں اس طرح سے کرتی ٹیکہ لگانا دوسرا بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص کالے کلر کے تاگی آتے ہیں ایک دو تین چار ہاتھ اور پیروں میں رہتے ہو سمجھ رہے ہیں بات کیوں نظر نہیں لگنا کبھی وہ کالے تاگی کے اندر موتیاں ہوتے ہیں سفے سفے اندر ایک خسم کے موتی ہوتے ہیں بلیک اور اسے وائٹ 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 پہ اندر چمکی لے ہوتے ہیں وہ پنائے دولے سے کیا ہوتا نظر بچ سے بچائیں گا نظر بچ سے نہیں بچیں گا تم مر جاؤں گے تو جہنم میں جاؤں گے اس لئے کہ تم شرک کر رہے ہیں بچے کو تنیوں اس لئے کہ وہ بالغ نہیں ہے ابھی اس لئے کہ وہ شرک ہے آپ یہ سوچتے ہیں وہ دھاگہ وہ تاگہ وہ سی پی اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے دا دیا وہ بچائیں گے نظر بچ سے نہیں تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو اب لگ جائے تو کیا کریں لگ جائے تو سور فلقوں سے ناس پڑھ کے دم کریں یہی اس کا طریقہ ہے شروع میں بچنے کے لئے بھی اور بعد میں بھی یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بچ سے بچنے کا کس کی نظر لگی اگر پتا ہو کس کی نظر لگی ہو اور پتا ہو کہ اس کی نظر لگی جیسے کوئی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے واقعہ ہوا ایک صحابی نہا رہے تھے دوسرے صحابی ملنے آئے جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے ان کا جل بہت خوبصورت تھی تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جل خوبصورت تھے عورتوں کے بھی اتنی خوبصورت جل نہیں تھے مردوں کے عمل رفت ہوتی ہے لیکن وہ بہت خوبصورت تھے اتنا کہہ کر چلے گئے وہ آدمی وہیں گر گئے چکر کھا کے وہیں گر گئے اس کیا کہا تم کو خوب بخار آگیا حلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا گر گیا آپ آئے ماں کہا کیا ہوا اس کو تو کہا اللہ رسول میں اچھا تھا نہا کے نکلا اور آنکھوں پر کپڑا نہیں تھا ایک صحاب ملنے آئے اور کہا تمہاری جل تو ایسی ہے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہا اس سے بلاؤ وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلاؤ اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو ختل کرنا چاہتے ہو جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی اللہ کا ذکر کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا تو کہا اب تم وضو کرو پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا اور اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے ٹب میں وہ وضو پورا ٹب میں کیا ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ دالیں گے جو پیچھے سے بہ سکتا آگے سے بہ سکتا یہ اس کا علاج ہے ایک کس کی لگی معلوم ہوتا اور فخاہ اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر وہ آدمی ملکل واضح ہو کہ اس کے بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہئے اس پر واجب ہے کہ وضو کرے یہ نہیں بولتا ہے میرے نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا کرنا اس لئے کہ واجب ہے اپنے بھائی کیوں تو بھائی کو تکلیف پہنچی اس کے بولنے سے لہٰذا اس کے علاج کا طریقہ وضو ہے تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو بلکہ فخاہ یہ بھی ایک باب بانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لئے بلائے تو آپ وضو کر دیں اس کے لئے آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگے لیکن ان کو لگتا ہے آپ کی تو وضو کر دیجئے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائیں گا کیا اس میں غلط ہے وضو کا پانی اس کے سر پر دالا جائیں گا یہ علاج ہے آپ پتہ نہیں کس کی لگی ٹھیک ہے تو پھر سور فلخ اور سور ناز اس پر پڑھ کر یاد رکھیں دم کیجئے بعد میں بھی اور دم سمجھتے ہیں آپ دم مطلب پڑھ کر ایسا پھوکنا کہ اس میں تھوک اڑتا یہ دم ہے آپ ایسا کر کے ملنا دم کرنا اس کو پھر ملنا جہاں ایسا آنکھ پر بخار آ گیا کچھوں کا دم دم کر کے ملنا چاہیے طریق ہے اب انہوں نے آگے پوچھا